جب کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اللہ سے اس انسان کو رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر مانگنے لگتا ہے کیا کوئی انسان کسی سے اتنی سچی محبت بھی کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ساری خوشیاں چھوڑ کر اللہ سے صرف اس انسان کی محبت تڑپ کر رو رو کر مانگتا ہے اس محبت کو مانگنے کے لیے وہ آدھی رات کو تحجد میں اٹھتا ہے کیا واقعی کوئی انسان کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے سوچئے وہ محبت کس قدر سچی اور پاکیزہ ہوگی چلیے سنتے ہیں ایک لڑکی کی محبت کی کہانی جو اللہ سے اپنی محبت مانگ رہی ہے وہ رو کر کہہ رہی ہے جس روز جس روز میں نے آپ کو بھولنے کی بات کرنی تھی اللہ سے اس روز ہر لفظ پہ آپ کا خیال آیا ہر دعا پہ آپ یاد آئے نہ آپ کو مانگنے کی طاقت تھی نہ بول جانے کی حمد پھر میں نے ہاتھوں کو خلا میں اٹھایا اور زار زار رونے لگی دیکھئے نا یہ آپ کس مخام پہ لے آئے ہیں مجھے کیسے گرفت ہیں یہ محبت کی کہ گرنے کو تو راضی ہو گیا دل لیکن اٹھنے پر آمادہ نہیں جب تھک جاتی ہوں تو سونس لیتی ہوں کہ آج یہ خصہ ختم کر دوں گی اتنا رو دوں گی کہ ساری شدتیں آنکھوں کے راستے سے نکل جائیں گی اور ان یادوں کے خید سے آزاد ہو جاؤں گی اور جب سجدہ کرتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آس اب بھی باخی ہے جیسے اب بھی کہانی مکمل ہو سکتی ہے جیسے اب بھی نصیب بدل سکتا ہے میں نے اللہ کی فیصلوں سے کبھی اختلاف نہیں رکھا میں نے کبھی اس کی رضا کی بیعتبی نہیں کی اگر دعا مانگتی ہوں تو یہ سونس کر کہ وہ میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی ادنا سی غلام جو اس کے در پہ اس یقین کے ساتھ آئی ہیں کہ میرا بادشاہ دنیا کے ساری بادشاہوں سے بردر ہے اور رحیم ہے اس توقع کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں کہ وہ خالے نہیں رکھے گا یا تو جو مجھے چاہیے اس سے بھر دے گا یا مجھے اپنی چاہت سے نواز دے گا تمہیں مسکراتا دیکھ کر سوچتے ہوں کہ محبت کتنی پیاری ہوتی ہے کیسے ساری دعائیں ایک ہی شخص کے نام سے منصوب ہو جاتی ہے تمہاری بیرخوی سے لے کر محبت کرنے تک میں نے تمہاری ہر عدا سے محبت کی ہے میری دعا کا آغاز بھی تم سے ہوتا ہے اور اختتام بھی تم پہ ہوتا ہے اللہ تمہیں دنیا جہاں کی ہر خوشی سے نوازی تمہاری شرارتی آنکھیں یوں ہی صدا مسکراتی رہیں تمہیں ان منزلوں تک خدا لے کر جائے جن کے تم خواب دیکھتے ہو تمہاری زندگی میں کبھی اس چیز کی کمی نہ ہو جو تمہارے دل کو بیچین کر دے میں نے ہمیشہ تمہارے حوالے سے اپنا دل پاکیزہ رکھا ہے اس لیے تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میرا دل تم سے میلہ ہوگا تمہاری جو جگہ آج ہے ہمیشہ رہے گی تم پاس نہ ہوگے تمہاری جگہ خالی رہے گی مگر یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں آئے گا اور دل کا حال تو بس رب جانتا ہے تم سے کتنی پاکیزہ محبت کی ہے یہ بس اللہ جانتا ہے لوگ گنہکار سمجھ سکتے ہیں مجھے مگر سچ اتنا سا ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے مجھے نصیب کی باتیں نصیب لکھنے والا جانا میں تو بس فریاد ہی کر سکتی ہوں اور وہ میں صدا کرتی رہوں گی وہ لڑکی اس انسان سے اتنی پاکیزہ محبت کرتی تھی کہ دن رات اس کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی تھی تو سوچیں کوئی انسان کسی سے اتنی شدت سے محبت بھی کر سکتا ہے پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اس غم سے اللہ نے مجھے نکالا جس میں تم مجھے تنہاں چھوڑ گئے تھی وہاں سے شروع ہوئی اللہ سے گفتگو میری جہاں سے تم ہر رابطہ توڑ گئے تھی اللہ نے ہی لگائے اس پر پیون جس محبت کے داگے کو تم ادھیڑ گئے تھی اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے ان راتوں نے پھر مجھے سونی نہیں دیا جن کے سکون کو تم چھیر گئے تھی بہت وقت لگا زندگی تک پلٹنی میں اس کو جس روح کو تم جنجوڑ گئے تھی تمہیں پانی کی چاہ میں عرش تک تو نہ جا سکی لیکن اللہ کو منانے کے لیے دعا کے آخری حد تک ضرور گئے تھی بہادری تو اللہ کی رضا میں راضے ہونا ہے سو ہم نے جھکا لیا سر اللہ کے فیصلوں سے لڑتے تو صرف کمزور پر جاتے اس کے بعد پھر اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دی جب تمہیں تکلیف سے پکارا تھا جب اللہ کو ناراض کرکے تمہارے پیچھے خوب دوڑے تھی بس ایک اللہ ہی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوا مجھ سے باغی تو پھر باغی ہے تم بھی وقت ضرورت رخ موڑ گئے تھی اللہ نے ہی تھاما اللہ نے ہی سنبھالا مجھے سو تم کو کیا خبر کہ ہم کتنا تڑپے تھے اللہ کے سامنے کتنی دیر تک روئے تھے ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگے ہوئی چیز کو نہیں دیتا بلکہ وہ بندے میں خود کیلئے احساس سبر توقر یقین اور امید دیکھا کرتا ہے تب جا کر اللہ اپنی محبت رحمت اور برکت سے نوازتا ہے تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتی ہو وہ اپنا بنا لیتا ہے کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مطالع شکوا شکائے آخر کار گڑ گڑا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے بندہ جاننے لگتا ہے کہ میرا بگڑا نصیب بنانے والا اللہ ہے وہ چاہے تو پل بر میں بدل دے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر خادر ہے اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اللہ سے محبت کرنے سے اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے اللہ تو ہمیشہ سید مہارا ہے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ کبھی تمہارے لئے بہتر ہو ہی نہیں سکتی جو راستے تم خود بناتے ہو وہی منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تم ہی نہیں ملا تو تم یہ سونچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گی پر تم یہ کیوں نہیں سونچتی وہ ذات جو لا محدود ہے وہ لاحاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر خادر ہیں زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت دلاتی ہے اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدلتا جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندی بہت پیارے ہوتی ہیں تو دعا کبھی نہ چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں ملی اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتی رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں اور وہ اللہ ہے نا وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئی نہ نہیں دے گا تو صبر اور یقین رکھو اس پر اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سونچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکوگی تم اپنی محدود سونچ میں رہ کر سونچتے ہو مگر وہ ذات تو لا محدود ہے اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کیلئے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیدھ سکو ایک طریقہ وہ ہے جس کے لئے تم خود تیار کرتے ہو دوسرا وہ جس کے لئے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے مگر جب تم اپنی تاریخوں پر ار جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مرنے دیتا ہے تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو خریب لانے کے لئے تمہیں پہلے اس کے خریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے مایوسی اور امید تم میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدرتا جب تک تم وہ نہیں بدرتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ کیسے دے گا وہ جو تم مانگتے ہو یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے سبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں زیادا جو تمہیں چاہیے تمہارا بکھڑنا آرزی ہے مگر اس کا تھام لینا مستخل ہے تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنی کیلئے تیار بیٹھا ہے تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ پھر وہ انہیں یوں سمیت لیگا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیت کر انہیں زندہ کر دیتا ہے ممن عضی ممن عضی م من عالی ممن عضی شکریہ